بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں دیل شاکدر آپ دیکھ رہے ہیں ککوی دا دیل دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے دوستو بکرہ اید ہو اور ہر گھر میں کلیجی نہ بنے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ 90% تک لوگ جو ہیں اس کو بناتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں لیکن اس طرح کی ریسپی یقین کریں آج سے پہلے نہ آپ نے دیکھی ہوگی نہ بنائی ہوگی بہت ہی شاندار قسم کی چٹ پٹی سی بنانے جا رہا ہوں اس کو آپ روٹی نان چپاتی کے ساتھ جو ہیں سرف کر سکتے ہیں اگر فرض کریں کہ آپ کا روٹی کے ساتھ کھانے کو دل نہیں کرتا تو یہ ہم نے ریسپی ایسی تیار کی ہے کہ آپ اس کو روکھا بھی کھا سکتے ہیں چمچ لیں اور ہو جائیں شروع یقین کریں ایک بائٹ میں اتنے فلیور آپ کو ملیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے چھوٹے بڑے سب ہی بہت ہی پسند کریں گے اور شوق سے کھائیں گے اگر مہمان آ جائیں تو انہیں یہ ریسپی ٹرائے کر کے لازمی دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت ہی دعائیں ملیں گی اور داد ملیں گی کیا طریقہ کا رہے ہیں روی جیسی نرم سی کلیجی بنانے کا دھیان سے دیکھی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہاں پہ ہم نے لی ہے ایک کلو کے قریب بکرے کی کلیجی یاد رہے یہ آپ نے فریش لینی ہے کیونکہ کساب جو ہے پہلے دنوں کی بھی پڑی دے دیتا ہے دو تین دن پرانے بھی تو آپ نے جو ہے فریش لینی ہے چلیں اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو الٹا اس طرح سے کر لینا ہے اور یہ جو ایکسٹرا پارٹ ہوتا ہے لیٹ سائٹ کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے یہاں سے کٹ لینا ہے اتنی سی کلیجی آپ نے کٹ کے اس کو دو پارٹ میں آپ نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے یعنی اس کی دو بوٹیاں آپ نے کٹ لینا ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا سائز بوٹی کا ہم نے سٹینڈرڈ اس طرح سے رکھنا ہے نہ بہت چھوٹی رکھنی ہے نہ بہت بڑی رکھنی ہے چھوٹی رکھیں گے تو بہت زیادہ چھوٹی ہو جائے گی کیونکہ یہ پکنے کے بعد سکڑ جاتی ہے شرنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی پلیٹ میں ویسے ہی جچتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے اس کا سائز کم سٹینڈرڈ رکھنا ہے کہ دیکھنے بھی بھی خوبصورت لگی چیز دیکھنے میں خوبصورت ہو تو کھانے کو آٹومیٹیکلی دیل کرتا ہے اچھا یہ جو جھلی ہے نا اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے اس کا ہماری ریسپی میں کوئی کام نہیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے جو ہے چھوٹی کو چلانا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ جھلی ہے اور ساتھ میں یہ جو بلڈ بگا رہا ہے اس کو آپ نے سائٹ پر کر دینا ہے اس کا اس ریسپی میں کوئی کام نہیں یہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو اتاریں یہ اگر اس کے ساتھ پکا دیں گے نا تو یہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے گی یہ کھائی بھی نہیں جائے گی یہ فضول سا پارٹ ہے اس کو آپ نے لازمی ریموو کر دینا ہے اس کی کٹنگ کرنے سے پہلے چلیں اس طرح سے آپ نے جو ہے اس کی لمبی لمبی سی سٹریپس کٹ لینی ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چکن کی سٹریپس ہم کٹتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو کٹ لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کو لیفٹ ہینڈ کو زیادہ آپ نے پریس نہیں کرنا کیونکہ اس کا گودہ سا باہر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس آپ نے چھوڑی کو تیز دھار والی چھوڑی لینی ہے اور اس کو آپ نے ڈرائیو کرنا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بوٹیاں آپ نے اس طرح سے کاٹتے جانا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے جب آپ اسے کاٹیں گے تو آپ کو کھوڑی اس کا اندازہ ہو جائے گا اور سٹینڈر قسم کی آپ نے بوٹی رکھنی ہے کسی قسم کی جلدی نہیں آپ نے ساری بوٹی ایک جیسی رکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس ٹری میں ہر ایک بوٹی آپ اٹھا کے دیکھ لیں دکھنے میں بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ سٹینڈر ہے اس کا سائز ٹھیک ہے تو جہاں سے مرزی اٹھا کے دیکھ لیں بوٹی کا سائز آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے تاکہ خوبصورتی ہماری ڈش میں آئے اور کھانے کو آٹومیٹیکلی دل کرے گا چلیں اب اس کو دھونا کیسے ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک بال لینا ہے اور اس میں آپ نے اس کو شفٹ کر دینا ہے بال میں شفٹ کر دینے کے بعد آپ نے جو ہے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے پانی کی کوئی میرمنٹ یہاں پہ نہیں کم از کم اتنا پانی ہونا چاہیے کہ آپ کی جو کلیجی ہے اس میں ڈپ ہونی چاہیے آپ کی کلیجی سے مراد بکرہ کی کلیجی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ون فورت کپ کے قریب ہم نے ایڈ کر دینا ہے وائٹ وینیگر سرکہ جو عام ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے اس کو ایڈ کر دینے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو ہلا دینا ہے تاکہ سرکہ سارے پانی میں یک جان سا ہو جائے اور اس کا بلڈ وغیرہ جو ہے دور ہو جائے کم از کم آدھے پانے گھنٹہ آپ نے جو ہے اس کو اس میں بھگو کے رکھنا ہے آدھے پانے گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے کافی حد تک بلڈ نکل چکا ہوگا اب آپ اس کو دیکھیں یہ بلکل صاف ہو چکی ہے اس میں کسی قسم کا بلڈ بھی موجود نہیں ہے یہ دیکھیں ایک بوٹی میں آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل صاف ہے اس میں بلڈ وغیرہ نہیں ہے اب آپ ایزی ہو کے اس کو دو سے چار بار دھویں اچھی طرح سے اگر اس کے اندر کوئی بلڈ کا کترہ بھی موجود ہوگا تو وہ نکل جائے گا چٹ پڑا سا یہ دیکھیں گا تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے لیا ہے ون تھرڈ کپ آئل کا تھوڑا سا آئل نہ اس ریسپی میں ایکسٹر آ جاتا ہے چھیک ہے ورنہ آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کم کر سکتے ہیں لیکن اتنا لازمی رکھی گا کہ آپ کی کلیٹ جی جو ہے خوبصورتی جگہ اور خوبصورتی کے ساتھ پکے چھیک ہے ون ٹیبل سپون جائے گا اس میں لسن اور ادرہ کا پیسٹ اس کو ایڈ کر دینے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کی بھنائی کرنی ہے لوٹو میڈیم فلیم پہ اس کو آپ نے جلانا نہیں اس کی جو خاص قسم کی دوستو سمیل ہوتی ہیں اس کو آپ نے جسٹ ختم کرنا ہے یعنی اس کا جو کچھا پن ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو دو سے تین منٹ لگ ہی جائیں گے چلے یہاں پہ ہم نے لیا ہے دو آرین اور ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے باریک چوب کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تب آپ کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی لیکن یہ کہ اگر آپ نے اچھی سی گریوی بنانی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے پیسٹ اس میں ایڈ کرنا ہے باقی آپ چوب کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی پابند ہی نہیں ہے چلے اب اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے اور اس کا کلر جو ہے چینج ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دیے گا جب آئل سیپرٹ ہو جائے یہ اچھی طرح سے جو ہے لائٹ گولنز آپ کو دکھنا سٹارٹ ہو جائے تب آپ نے جو ہے اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر دینے ہیں اور یہاں پہ میں نے تین ٹیمارٹر لیا ہے لارج سائز کے اس کو ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے برطن کو صاف کریں گے آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو اس طرح سے باریک سا کاٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اگر تو آپ کے ٹیمارٹر دوستو تھوڑے سے ہارڈ ہیں تو آپ تھوڑا سا یہاں پہ پانی ایڈ کر کے اس کو کور کر کے اچھی طرح سے گلا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس میں مسالے ایڈ کرنے سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے پانی کو ڈرائے کر دینا ہے چلیں اب اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بھنائی کی ہے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے ہم نے گلا لیا ہے اب ہم نے کچھ مسالے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون جائے گا خوشک دنیے کا پاورڈر ون ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی لال مل جائے گی اور ون ٹی سپون ہی ہم نے یہاں پہ زیرہ پاورڈر ایڈ کر دینا ہے اگر بھونا کٹا زیرہ ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہم نے یہاں پہ تندوری مسالہ ایڈ کر دینا ہے اگر تندوری مسالہ نہیں تو ٹی کا مسالہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے لال مل جائے گا تو سارے مسالے ایڈ کر دینے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے اس کو پکانا سٹارٹ کرنا ہے ان کی اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے جب تک آئل اوپر نہ آ جائے ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے جتنی اس کی بھنائی اچھی کریں گے یا جتنا مسالہ اچھے طریقے سے کلیجی جو ہے ہارڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ وہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں جن کی مدد سے آپ کی ریسپی بن بھی سکتی ہے بگڑ بھی سکتی ہے لیکن ان کو فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ریسپی شاندار قسم کی نروم ملائم سی جو ہے بنیں گی ٹھیک ہے چلیں ایک کپ ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے دہی دہی ایڈ کر دینے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اگر چھیٹے اڑ کے آپ کے ہاتھ پہ پڑیں تو آپ فلیم کو یہاں پہ بند بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے مکس کریں گے آئل کو سپرٹ ہونے تک ہم نے جو ہے یہاں پہ پکانا ہے اچھی طرح سے بعد میں جو ہے ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دینی ہے کلیجی ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے آپ نے کلیجی کو واش کرنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ یہ ریسپی جب آپ ایک بار ٹرائے کر لیں گے تو آپ مجھے کومنٹ میں آکے بتائیں گے کہ آپ کی ریسپی بہت ہی شاندار قسم کی بنی ہے چلیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بڑے ہی پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ کیونکہ ہم اس پہ بہت ہی محنت کر رہے ہیں اگر مزہ لینا ہو کسی بھی ڈیش کا تو محنت تو بھائی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے چلیں اچھے طریقے سے پکاتے جائیں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں ہمیں اسے فرائی کرتے ہوئے بھونتے ہوئے اس کو پکاتے ہوئے ہلاتے جھلاتے ہوئے اب آپ نے یہاں پہ پانی ایڈ نہیں کرنا اگر پانی ایڈ کریں گے تو آپ کی کلیجی ہارڈ ہو جائے گی سکت ہو جائے گی چوائی نہیں جائے گی چلیں کور کر دیں گے دہی کا جو پانی ہے یہ دہی پانی چھوڑے گا اور اسی پانی میں یہ پکے گی کم از کم دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ نے کور کر کے اس کو پکانا ہے تو لیجی الحمدللہ گیارہ سے بارہ منٹ کے لیے میں نے یہاں پہ کور کیا ہے کلیجی جو ہے ہماری سوفٹ سی بن چکی ہے پک چکی ہے لیکن ابھی اور بہت سی چیزیں اس میں باقی ہیں اور فائنل لک بھی آپ کو دکھانی ہے آپ نے مسٹ نہیں کرنی ہے ہاف ٹی سپونی یہاں پہ جائے گا گرم مسالہ اور ساتھ میں جو ہے ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے بھونی ہوئی کسوری میتھی ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے آپ طوے پہ اس کو بھوننے آپ جو ہے اس کو بھوننا چاہیں تو آپ اس کو جو ہے فرائی پین میں بھون لیں لیکن یہ کہ اس سے جو ہے اس کا فلیور ایکسٹرہ ہو جاتا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ساری کلیجی میں اس کا فلیور آ جائے اور اب ہم نے جو ہے جسٹ دو منٹ کے لیے اس کا فلیم کر دینا ہے لو اور دو منٹ کے لیے کور کر کے اس کو رکھنا ہے تاکہ دم والی آنچ پہ اس کو رکھیں گے تو یہ جو فلیور ہے بھونی ہوئی میتھی کا یہ ساری کلیجی میں آ جائے گا اچھی کہ اس طرح سے تو شاندار قسم کی خوشبو جو ہے وہ ہمارے کچن سے آ رہی ہے اب ہم نے انڈ پہ جا کے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے یاد رہے اس کلیجی میں آپ نے تین چیزیں کرنی ہے نمک ایڈ کرنا ہے انڈ پہ جا کے اور ساتھ میں پانی ایڈ نہیں کرنا اور ساتھ میں تیسری جو چیز یہاں پہ میں بتانے جارہا ہوں کہ اس کو آپ نے ایکسٹرا کوک نہیں کرنا اگر ایکسٹرا کوک کریں گے تو بھی آپ کی کلیجی ہار ہو جائے گی ان چیزوں کو آپ نے خیار رکھنا ہے کٹنگ کس طرح سے کرنی ہے دھونا کس طرح سے یہ ساری چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی ریسپی اوٹومیٹیکلی اچھی بنے گی خوبصورت بنے گی اور ٹیسٹری بنے گی اور ذائکے دار بنے گی تو چلیے یہاں پہ آکے ہم نے ایڈ کر دینا ہے تین سے چار سبز مرچوں کو آپ چاہے تو لمبی لمبی کاٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کی خوبصورتی بنانا چاہیں کر سکتے ہیں دھنیا دھیر سارا ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے دوستو آپ نے مکس کرتے جانا ہے تو لیجیے بکرائیت کی سپیشل ریسپی ہماری جو ہے بن کے تیار ہو چکی ہے شاندار قسم کی ہماری مسالہ کلیجی ریڈی ہو چکی ہے جو کلیجی کو نئے بھی کھاتا ہے میرے کہنے پہ ایک سے دو بائٹ لے یقین کرے دو روٹیاں کھانے پہ مجبور ہو جائے گا اس طریقے سے ایک بار جسٹ آپ نے ٹرائے کرنا ہے بار بار بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے تو لیجی دوستو فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں بہت ہی شاندار قسم کی بکرہ سپیشل ہماری جو ہے ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے اس ریسپی کو کھائیں پینے اور کریں انجوائے اور اپنی عید کی دعاوں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا اور ساتھ میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی جو ہے اس کو بنائے کھائے پیئے اور کریں انجوائے اور مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس بھائی نے آپ کے لئے کچھ اچھا کیا ہے اچھا بتایا ہے اچھا سکھایا ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پر لازمی کلک کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تو دوستو آپ سے ملاقات ہوگئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اس نرم سی جوسی سی کلی جی کو انجوائے کریں اور مجھے جو ہے دعائیں دے دیر ساری بہت سارا خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا دیجئے اجازت اللہ حافظ